بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس وقت موجود ہیں حیدر آباد میں اور حیدر آباد تاجر اتحاد کے چیرمین محمود صاحب اور اس کے علاوہ شاہد صاحب اور آمین محمد عمین صاحب یہ چاندلی موبائل مارکٹ کے پریزیڈنٹ ہے یہ ہمارے شکیل خانزادہ صاحب ہیں خلاف مارکٹ بون کے چیرمین ہیں نو ٹریڈ ایویونز ہیں محمد عاصف پونچوالا یہ رشن بزار ہے وہاں کے پریزیڈنٹ ہے یہ ہمارے عبدالقیم بریشی گائی ہیں ہم ہیدر آباد میں جو بھی یہاں کے شخصیات ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں اور ان سے باتشیت کر رہے ہیں ان کو بتا رہیں گے اگر ہیدر آباد کا ایک مریض ڈیالیسز کے لیے کراچی آ رہا ہے تو اس کا ایمبولنس پر کتنا کرچہ ہو رہا ہے اس کو اسپطال کے باہر ویٹنگ اگر اس کا نمبر بارہ اٹھارہ گھنٹے بعد آ رہا ہے یا ہر ایک دندہ ڈیالیسز ہے تو ہوتل کا کتنا کرایا اس کو بھگتنا پڑا رہا ہے اور اس کا گھر کیوں بکرا ہے اس کی گاڑی کیوں بکری ہے اس کی بی بی کے زیور کیوں بکر ہیں اور یہ سارے معاملات یہ بہتر جانتے ہیں کیونکہ لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں پیسوں سے تو ہم نے ان کو یہی ریکویسٹ کی کہ جس طرح آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں تو اگر یہیں جس طرح کراچی میں ہم فری ڈیالیسز سینٹرز کھول رہے ہیں ہیدر آباد میں کھول دیا جائیں کوئی ایک مشین اپنے محروم کی جانب سے دے دے کوئی دو دے دے کوئی ایک مریض کی ذمہ داری لے لے تین ہزار روپے ہر مہینے ہم دے دیں گے بھائی ڈیالیسز کا تو سال کے بارہ ڈیالیسز آپ کی طرف سے ہوں گے مریضوں کے چھتیس ہزار روپے کوئی کہیں میں سو ڈیالیسز کی ذمہ داری لے رہا ہوں تین لاکھ روپے اس طرح کی ساری باتشیت ہو رہے گی دسترخان کھولنے جا رہے ہیں یہاں پر اس میں آپ لوگوں کو تنگ کریں گے سر کہ بھائی کوئی آٹا دے دے کوئی ڈال کوئی چاہوز کوئی ڈیال تو یہ ساری باتشیت ہوئی ہے انشاءاللہ ان لوگوں کے جانب سے یقین دلائے گے انشاءاللہ لوگ سپورٹ بھی کریں گے کیا میسیج دینا چاہیں گے ہیدر آباد کے لوگ جو پوری دنیا میں ہیں اور خدا نے پیسہ کم نہیں دی ہیدر آباد کے لوگ معاشی طور پر بھی بہت مضبوط ہیں سر کیا گیں گے بزنس کمیٹی میں چاہوں گا کہ جتنی بھی تاجر برادری ہے اس وقت ملک کے حالات اس طرح کے ہیں کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے لوگ بڑے پریشان ہیں تو اس طرح کے اداروں کو سپورٹ کریں اور خاص طور پر غریبوں کی طرف آپ لوگ دیکھیں گے تو وہ لوگ بھی اپنے بچوں کو اچھی طرح لے کر چل سکیں گے اور حالات جو ہے بڑے گھمبیر ہیں اور کوشش کریں کہ اپنے مال میں سے غریبوں کا حق نکالیں اور ان تک پہنچائیں پہنچانے کے بہت سارے ذرائع ہیں جو لازمی باتیں آپ اپنے ہاتھوں سے بھی کر رہے ہوں گے لیکن انہوں نے پوری ایک ارونائیس طریقے سے سسٹم کو بنایا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں بڑا زبردست سسٹم ہے ان کا اور ہیدر آباد میں ابھی یہ ڈائلیسی سینٹر کی طرف جا رہے ہیں تو انشاءاللہ ہیدر آباد تاجر اطاعت پورا تعاون کرے گا انشاءاللہ پانچ مشینیں اس کے اندر ہم رینج کروائیں گے لانے چاہتے ہیں اور دستر خانہ انشاءاللہ اگر ہیدر آباد میں اوپن ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی پورا تعاون ہوگا اور رمضان میں جو کراچی کے اندر یہ دستر خان لگا رہے ہیں تو جیسے آج یہ یہاں آئے ہیں میری مل پر تو ہمارے یہاں بیسن بھی بنتا ہے انشاءاللہ اس رمضان میں جو دستر خان پر جو بیسن استعمال ہوگا جو اس کے پکوڑے یا جو بھی چیزیں بنتی ہیں تو انشاءاللہ اہدر آباد سے ہم ان کو سکوڑ کروں گا ہم چاہیں گے کراچی میں ہمارے چھبیس دستر خانے کسی ایک آدھ دستر خان پر آپ کے بیسن کے پکوڑے بنے بلکل انشاءاللہ بلکل انشاءاللہ آج بہت خوشی بھی زفر صاحب سے کافی عرصے سے ہم دیکھتے تھے ان کے پروگرامز کو بھی ان کے سسٹم کو بھی آج تیس آنر کے آج ہی ہمارے ہاتھ آج تشپ لائیں اور میری پہمود بھائی نے فون کہا تھا تو میں یہاں آگیا ہوں تو انشاءاللہ ان کا جو پلان ہے وہ ڈالیسس کا ایک سینٹر برانے کی پلان ہے پانچ ڈالیسس سینٹر کا اینکان لکھ رہے ہیں ہاتھ آج رہا ہے لتیف آباد قاسم آباد ہیدر آباد سٹی اور مقتی جو کاؤں پر ہیں مطلب اس کے لئے انشاءاللہ ہم نے کی یقین دہانی کرائی ہے کہ جو بھی کوشش کر کے ہم اس میں زیادہ زیادہ تعاون کریں گے انشاءاللہ لوگوں کے پاس جائیں گے اور زفر بھائی کے سسٹم کو انشاءاللہ کوششک آگے بڑھائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کرے اور یہ انسانی خدمت کا جو بیڑا انہوں نے اٹھا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ بھی ہمیں امت اور توفید دے کے ہمیں اس کی حصہ پر دیں گے انشاءاللہ سر کو محسوس آپ لوگ دینا چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شاکیل احمد خانزادہ میں بہت مشکور ہوں زفر بھائی کا جنہوں نے اس شہر کے اپنی نظر ڈالی کیونکہ یہ اندرون سنگھ کو جھوڑتا ہے یہ شہر اور یہاں سے پیشن جو کراچی موف کرتا ہے وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے تو میں سپیشلی شکر گزار ہوں زفر بھائی کا جنہوں نے اس شہر کے لیے یہ کوشش کی اور یہ ڈالیسیس سینٹر قائم کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اور رحمان ہماری تاجر اتحاد اور پوری پوری ہیدر آباد کی تاجر کمیونٹی اس کے اندر بھرپور تاؤن کرے گی اور ہم کوشش بھرپور کریں گے کہ جس طرح میں ہوں بھائی نے کہا ہم ایک تاجر ایک سینٹر ڈالیسیس یہاں پر قائم کریں اپنے تاجر اتحاد کے حوالے سے بہت شکریہ سر بہت شکریہ دیکھنے والے سر دوبریا اسپیشلی اسی بات پر کہ آپ نے ہیدر آباد کو اس کرا کیونکہ یہ انٹریز سین کو بھی جو انا جھوڑتا ہے تو یہ انشاءاللہ رحمان اللہ ہیدر آباد میں مقیم جو بھی لوگ ہیں بہت ضرورت ہے یہاں کام کی ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس cases بے تہاشا آتے ہیں ہیدر آباد نہیں اندرونے سندھ سے آتے ہیں لوگ بہت مشکل میں مٹھی میں دسترخان کھول دیا مختلف شہروں میں ڈالیسیس سینٹر کھول دیا آپ کو جس ادارے پہ بھروسہ ہے آپ کو ایدھی پہ بھروسہ ہے آپ کو سیلانی پہ بھروسہ ہے آپ کو علمگیر پہ بھروسہ ہے آپ کو جس ادارے بھروسہ ہے اس کے ساتھ مل کے کام کریں اور اگر آپ جی ڈی سی کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں آئیں سپورٹ کریں بھوک کی جنگ میں لوگ جو بلک رہے ہیں اپنی جانے دے رہے ہیں ڈائی لیسیس نہیں کرا سکتے ہیں اسپطال مافیاس کے راج کو توڑنے کے لیے ہم حیدر آباد پہنچ چکے ہیں اور ہم انشاءاللہ جو کام کہتے ہیں وہ ہم کر کے دکھاتے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور ایک بار پھر بولوں گا آپ سے آپ رمضان کا کامینا آ رہے ہیں آپ اپنی زکاة سے ایک مشین دلوا دیں آپ اپنے مرہومین کی جانب سے ایک مشین دلوا دیں آپ دیکھیں آپ اپنے مرہومین کی جانب سے کٹیں دلوا دیں بھائی ایک سال کی کٹ آپ نے دلوا دیا ہمیں تین ہزار روپے ایک مریض کا خرچہ آ رہا ہے آپ دیکھیں انشاءاللہ یہ جو ذلت اور رسوائی ہوتی ہے لوگوں کو کہ یہاں سے جانا ایمبولنس والوں کے پیسے بھرنا پھر اس کے بعد وہاں پر ہوتل ڈونڈنا پھر وہاں ڈونڈنا پھر آپ سب کا شکریہ آپ کو بہت عزت دے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرے گا شکریہ شکریہ